ہیلو گائی گوڈ مورننگ کیسے ہیں آپ لوگ دیکھو آج ہم مندر وغیرہ ساف کر رہے ہیں سنی بہت ہیلپ کرتا دیکھو میری ریالٹی مطلب میں کھڑے ہو کہ نہیں کرپاری سے زیادہ دیر تک تو وہ کہہ رہا ممی آپ مورتیاں ساری ساف کرو میں مندر ساف کرتا ہوں اس ہی نے ساری مورتی لگائی تھی بعد میں سو آپ دیکھ سکتے ہو دیکھو کتنے پیار سے ساف کر رہا ہے مندر آج کرنا ممی میں آپ کی ہیلپ کرتا ہوں دیکھو میں مندر ساف کر رہا ہوں تو میں چاہتی ہوں آپ لوگ بھی اپنے بچوں کو ایسی چیزیں سکھائیں گھر میں آپ کی ہیلپ کریں لڑکا ہو یا لڑکی کوئی بھی ہو بچے ابھی سے کرتے ہیں تو بڑے ہو کے تو چلو کرنا ہی کرنا ہے ویسے بھی ان کو سو ابھی سے سکھانا بہت ضروری ہے اور دیکھو میری روم ساف ہو چکا ہے مجھے بچ گئے تھے آج ساڑھے چار بہت ٹیم ہو چکا تھا کھانا میں نے بہت دیر سے کھایا ہے ابھی تو میں نے کھایا بھی نہیں کھاؤں گی ابھی تو نہانا ہے کپڑے دھونے ہیں تو پکا ساڑھے چار تو مجھے بجنے ہی بجنے ہیں آج جانتی ہوں میں دیکھو پورا گھر ساف ہو چکا ہے تو گائیس کمینٹ میں بتانا مطلب میرا گھر کیسا لگتا ہے آپ کو یہ سنگیر میں سینڈوچ بنا رہی تھی اسے بھوک رہ رہی تھی صبح سے نہیں کھایا تھا اس نے کچھ بنا رہی تھی اس کے لیے یہ دیکھو میں برطند ہو رہی ہوں تو بدماج پیچھے سے ویڈیو بنا رہا تھا میری میں میں دکھاؤں میں ویڈیو بناتا ہوں تم برطند ہو رہی ہے تو بچے میں ہوا سا رہ رہ کے سیکھ جاتے ہیں ساری چیزیں کی کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہاں کافی سارے برطن ہو گئے تھے سارا دھلائی وغیرہ کیا سارا بہت گندہ ہو رکھا تھا گائیس تو بس اب میں بس کھانا بناوں گی اور کپڑے دوں گی نہ ہوں گی ٹیم ہو رہا ہے ساڑھے چار اور میں آف شری ہوئی ہوں روج کا یہ ہو جاتا ہے صفائی کرنے کا آپ دیکھو کھانا کھا رہے ہیں سنیرم لوگ ہلو اب کھانا کھا رہے ہیں میرا بچے بھی ساتھ میں میرے لگا ہوا تھا دیکھو صبح سے بہت عجیش کرتا ہے بچارہ بچے تو اتنے دیر میں سو ہو جاتے ہیں یا بھوک بھوک کرتا رہتا ہے ہم اب کھانا کھا رہے ہیں اب سونے کا ٹیم تو نہیں رہا بہت کھانا ہے تو کھائی لیں بچے رہے ہیں رات کے ساڑھے نو ہم پڑھا رہے تھے سنی کو دیکھو اس کے پاپا بھی میں بھی دونوں لگے رہتے ہیں اس کے پیچھے تو کیسا لگتا ہے میرا بلوگ پلیز بتانا کمنٹ میں بچے بچے بچے